اگر آپ چھوٹا اور بڑا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو چھوٹا اور بڑا گوشت زیادہ کھانے سے آپ کو آٹھ گسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے یاد رکھیے دوستو گوشت فارسی زبان کا لگ اس کو بیل، گائے، پیس، پکے، دمبے وغیرہ کی گوشت کو شمار سرگ گوشت میں کیا جاتا ہے ہمارے نیٹپ کے مطابق ایک بالغ انسان کو ہفتے میں صرف دو بار سرگ گوشت استمان کرنا چاہیے اور ہفتے میں اس کے مقدار آپ کو پتا ہے کتنی ہونی چاہیے پانٹ سو گرام یعنی کہ آدھا گلوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یونانے نیٹپ کے مطابق بڑے جانور جن میں گھائے، بیس وغیرہ کی جو گوشت کا مزاج ہوتا ہے وہ خوش ہے اور یہ دیر سے ڈائجسٹ ہوتا جبکہ بکری اور دمبے وغیرہ کے گوشت کے مزاج پر گرم ہوئے دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ارجنٹین، نیوزی لینڈ میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سب سے کم گوشت انڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے اور انڈیا میں کم کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ آپ سب اچھی درجاتے ہیں کیونکہ انڈیا کے لوگ گائے کو ماتا کہتے ہیں اس لئے بہت کم گوشت کا استعمال انڈیا میں کیا جاتا ہے گوشت جو بھی ہو اگر اس کو ایک حد تک کھایا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائد نہیں ہے اگر اس کو حد سے زیادہ استعمال کیے جائے تو یہ فائدے کے بجائے اُلٹا آپ کو نقصان دے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے خطرات کے بارے میں بتاؤں گا جن کا سامنا آپ کو زیادہ گوشت کھانی کی وجہ سے کرنا پڑ سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گوشت کے زیادہ استعمال سے آپ کے گردوں میں پتھری بن سکتے ہیں گردوں میں پتھری کا بن جانا ایک بہت زیادہ تکلیف دا آمارہ دنیا میں لگ بگ گیارہ میں سے ایک شخص اپنی زندگی میں گردوں کی پتھری کا سامنا جائے جانور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پیورین پائے جاتا پیورین جسم میں پائے جانے والے یوریک ایسٹ کا پندرہ فیصد حصہ بناتا ہے اگر جسم میں یوریک ایسٹ کی مقدار بڑھ جائے تو یہ گردوں میں پتھری کا سبب بن سکتا ہے اب گوشت کی مقدار کم کر کے یا وافر مقدار میں پانی پی کر اس تکلیف دا بیماری سے بٹھ سکتے اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو آپ ڈی ہائیڈریڈڈ ہو سکتے ہیں آپ کو پانی کی کمی واقعہ ہو سکتی ہے آپ کے باڈی کا اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو پانی کی کمی جیسے ڈی ہائیڈریشن بھی کہا جاتا ہے آپ کو لاکھ ہو سکتی ہے اور یہ خطرناک بیماری ہے دوست اور یہ جان لیو بھی ثابت ہو سکتا ہے غزائن مائرین کے مطابق ایک انسان کو دن میں لگ بگ دوستو سیمتیس ایمل یعنی کے آڑ گلاس پانی کے ضرورت دیں گوشت کو عظم یعنی کے ڈیجیسٹ کرنے کے لیے اور خون سے یورک ایسرڈ جیسے زیریلے مادے کو خارج کرنے کے لیے گوتو پوافر مقدار میں پانی کی ضرورت ہو جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس لیے اگر آپ گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو پانی کی استعمال آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں کبھی کو بارا آپ نے دیکھو گا کہ آپ جب گوشت زیادہ کھا جاتے ہیں اور گھر میں آپ کسی سے بار بار پانی مانگتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کہتے ہیں یار بکرہ تو نہیں کھا کے ہوں اب تیسو مسئل جو آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے کانسٹیپیشن قبض کی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے دوستو یاد رکھئے قبض کو تمام بیماریوں کی ماں یعنی کی امول امراض بھی کھا جاتے ہیں دوستو یاد رکھئے گوشت میں وافر مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس میں فائبر کی مقدار بہت کم پائی جاتی ہے فائبر کی کمی سے آپ کو قبض کی بیماری کی شکایت ہو سکتی ہے پھل اور سبزوں میں بڑی مقدار میں فائبر پائی جاتا ہے اس لیے اگر آپ کو قبض کی شکایت ہو تو فوراں سبزیاں فروٹ پھل وغیرہ آپ نے اپنی خوراک میں شاملی کرنی اس کے بعد آپ کو سر کا درد سامنے کرنا پڑ سکتا ہے سر کے کسی بھی حصے میں ہونے والی تطلیف کو سر کا دردی کہا جاتا ہے دنیا میں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی وجہ سے سر کے درد میں مطلع ہے اس مرض کا تعلق نہ تو کسی عمر سے ہے اور نہ ہی کسی جنڈر سے گوشت کھانے کی وجہ سے ہونے والی پانے کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کا سر کا درد ہو سکتا ہے پانے کی کمی خون کو گاڑا کرتی ہے جیسے دماغ تک اکسیجن کی جو فرہمی ہے اس میں کمیا جاتی ہے اور یہ انسان کو کومی تک لے جاتی ہے دل کی بیماری آپ کو لحق ہو سکتی ہے زیادہ چھوٹا اور بڑا گوشت کھانے سے دل کو خون پہنچانے والی جو رگی ہیں کولیسٹرول چر بھی جمع کرنے کی وجہ سے سٹانگ ہو جاتی ہے جس سے دل کو خون کی فرائمی متاثر ہوتی ہے اور دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات بھی بڑھ جاتی ہے پھر گوشت میں خاص طور پر چکنائے اور کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے پھر گوشت کھانے سے دل کی دورہ پڑھنے کی امکانات دگنا ہو جاتی ہے انسان زیادہ بیمارہ رہنے لگ جاتا ہے کیونکہ گوشت میں انٹی آکسیڈنٹس نہ ہونے کے برابر ہو کیونکہ انٹی آکسیڈنٹس زیادہ تر پھل اور سبزیوں میں پائی جاتی ہے انٹی آکسیڈنٹس سیل کو صحت مند رکھنے میں مدد فرائم کرتے ہیں اور سیلز کو فری ریڈیکل سے محفوظ رکھتے ہیں یہ جسم کو سوچے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس کی کمی کی وجہ سے آپ کو جسم کی کئی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں جس کے بعد آپ کے ایک اور مسئلہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اسے کہتے ہیں سانس سے بدبو آنا سانس کی بدبو کے صرف بسند ہے لیکیناً آپ کو بھی بسند نہیں ہوں بدبو دار سانس ہماری شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اگر ہم ایسی غزائیت ہیں جیسا کہ گوشت کھاتے ہیں جس میں فیڈ کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جبکہ کاربو آئیڈریٹس کی مقدار بہت کم پائی جاتی ہے تو اس سے جسم میں بدبو دار کی ٹونز پیدا ہوتے ہیں جو سانس کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ کے ایسی پریشانی کے سامنے ہے تو آپ کاربو آئیڈریٹس رکھنے والی غزاؤں کا استعمال زیادہ کریں بالوں اور جلد کے مثال کے سامنے آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے گوشت میں وائٹامین سی نہ ہونے کے برابط وائٹامین سی انٹی اکسیڈنٹ ہے دفت جو کی جسم سے سیلز کو فری ریڈیکل سے محفوظ رکھتا ہے اور جسم کو فوزیٹ سے بچاتا ہے وائٹامین سی جسم میں کولیجن بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے جو بالوں، ناخنوں، جلد اور ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند بناتی ہے اگر آپ کو جلد اور ناخنوں کی صحت میں گراوٹ نظر ہے تو فرد آپ گوشت کا استعمال ترک کریں کمزور ہڈیوں کے اگر ہم بات کریں تو گوشت میں پروٹین کے مقدار زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ پروٹین کھانے سے جسم پیشاب کے ذریعے کیلشیم کو خارج کرنا شروع کریں جبکہ کیلشیم ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہڈیوں کا اسی فیصد ایسا کیلشیم فاسفیڈ سے مل کر بنا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارا جسم کیلشیم تیار نہیں کرتا اور یہ ہمیں خوراک کے ذریعے ہی لے کیلشیم کی کمی سے ہمارے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ہم زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور یہ احساس دنیا میں کروڑ لوگوں کا اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہوتا ہے گوشت یا گوشت سے بنی غزاؤں کا حضم کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے اس لئے آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے گوشت کھانے کی عادت کو ترک کر امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر پساندہ ہی تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر وہ زیادہ گوشت کھا رہے ہیں تو ان بیماریوں سے بٹسے ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ پپہ کے لئے اللہ حب